موسیقی آدھا برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ میر گریٹر حدباد منصف کوپریشن محمد ماجید حسین نے شہر حدباد کو ورل کلاس بنانے کے لئے ویجن کے ساتھ سال دوہزار تیرہ اور چودہ کا بلدی بجٹ پیش کیا ہے جس کو جے چمسی کے جنرل بوڈی اجلاس میں منظور کر لیا گیا ہے نئے بجٹ میں عوام پر زیاد بوجھ نہیں ڈالے گئے ہیں یعنی پروپرٹی ٹیکس میں کوئی اضافات نہیں کیا گیا ہے محمد ماجید حسین نے کہا کہ سال دوہزار تیرہ اور چودہ کا مجموعی تخمینی بجٹ تین ہزار آٹھ سو کعو روپے کا ہوگا جس میں دوہزار چھہ سو کعو روپے محصول آمدنی اور دوہزار دو سو کعو روپے سرمایہ خرچ کی گنجائش رکھی گئی ہے محمد ماجید حسین نے بتا کہ ٹیکس میں اضافے کے بغیر ٹیکس وصولی کے نظام کو موثر بناتے ہوئے اور پروپرٹیس کے ریکارڈ پر نظر ثانی کرتے ہوئے آمدنی میں اضافے کا نیا فارمولا بنایا گیا انہوں نے بتا کہ ہاؤزنگ کے لیے تقریباً چھہ سو کعو روپے مختص کیے گئے ہیں ان اسکیموں کا انحصار ریاستی اور مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے فنڈز پر ہوتا ہے اس کے علاوہ چار سو کعو روپے سوڑکوں کی تعمیر و مرمت دو سو بیالیس کعو روپیا گریٹر حدبات ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مختص کیے گئے ہیں پارکس اور شجرکاری کے لیے ساٹھ کعو روپے، اسٹریٹ لائٹس کے لیے چارویس کعو روپے، مسالخ کی جدید کاری کے لیے تیس کعو روپے کی گنجائش رکھی گئی ہے اس کے علاوہ موریل ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے ایک سو اسی کعو روپے، بارش کے پانی کی نکاسی اور نالوں کی توسی کے لیے دو سو پچاس کعو روپے مختص کیے گئے ہیں محمد ماجید حسین نے کہا کہ شہر کے ہمجہد ترخی ان کا نظم الاین ہے پرانے شہر کی ترخی پر خصوصی دھیان دیا جائے گا کیونکہ پرانا شہر حدبات کا دل ہے انہوں نے کہا کہ سن دوہزار چھے میں اس وقت کے چیف نسٹر راج شکر رڈی نے دوہزار پچیس کعو روپے کے پیکش کا اعلان کیا تھا جس میں سے آٹھ سو سنٹالیس کعو روپے کے کام جیئے چمسی کے تحت آتے ہیں چند کام انہوں زیر الٹوہ ہیں جن کی جل تک میل کی جائے گی محمد ماجید حسین نے بتایا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران دو جاپ میلے منخط کیے گئے جن کے ذریعے تقریباً دوہزار نوجانوں کو روزگار فراہم کیا گیا انقریب تیسرا جاپ میلہ بھی منخط کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی نے بائیو ڈیورسٹی کانفرنس کی میزبانی کی جو ایک بہعزاز ہے مجلس اور کانگرس نے سن دوہزار تیرہ اور چودہ کے بجٹ کو مثالی خرار دیا جبکہ تلگو دیشن اور بی جے پی نے بجٹ کو اعداد شمار کا کھیل خرار دیا اجلاس میں ایراکین مخننہ سید احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان محمد وراست رسول خان محمد معظم خان سید امیر الحسن جعفری کانگرس کے ایم سی پیابہ کر رہا ہو کوپیٹرس نے شرکت کی موسیقی ارسول ایم سی ایچ as well as the other areas the extended area covers ارسول 12 municipalities will be our top priority we will seek to do justice to all the 150 divisions to ensure that no area lacks behind the other in terms of civic eminities in furtherance of this subject to enmark سپیم کورٹ نے ریاست میں مجالس مقامی کے انتخابات کے نقاض کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے سپریم کورٹ نے بی سی تحفظات پر عبوری احکامہ جاری کیے ہیں واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے آنڈوڈش ہائی کورٹ کے سپٹمبر میں دیئے گئے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی تھی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ تحفظات پچاس فیصد سے متجاوز نہیں ہونے چاہیے اب سپریم کورٹ نے اپنے عبوری احکام میں کہا ہے کہ بی سی کو چونتیس فیصد ایسیس کو اٹھارہ اشارہ تین فیصد اور ایسٹیس کو ایٹھ اشارہ دو فیصد تحفظات ہوں گے سپریم کورٹ نے حکومت کو سن دو ہزار ایک کی مردم شماری کے مطابق انتخابات کرانے کی ہدایت دی ہے ریاستی وزیر بلدی مرزو نسخ مہدر ریڈی نے کہا ہے کہ مجالیس مقامی کی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد حکومت انتخابات کے سلسلے میں فیصلہ لے گی میرے سے بات چیت کرتے ہوئے مہدر ریڈی نے کہا کہ سن دو ہزار ایک کی مردم شماری کے مطابق انتخابات کی ہدایت کا جائزہ لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا متعلق کرنے کے بعد اس سلسلے میں خطعی فیصلہ لیا جائے گا اور مکم بکوںā ام کچک کورٹ کے لیا جائزہ سدر پی سی سی بیس ست نارانہ نے منجالی سے مقامی کی انتخابات کے سلسلے میں سپرم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ان انتخابات میں بھی کانگریس کو کامیہ بھی حاصل ہوگی پیٹرل کی خیمت میں اضافے سے متعلق سوال پر سدر پی سی سی نے کہا کہ اس کا ریاستی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ پیٹرل اور ڈیزل کی خیمتوں میں اضافے سے عوام میں ضرور برہمی پائی جاتی ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ برخی شرعوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ٹیاریس نے مجالی سے مقامی کے انتخابات منخت کرانے سے متعلق سپرم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے میرے سے بات کرتے ہوئے ٹیاریس کے رکن حسن لیر راجہ نے کہا کہ ٹیاریس تلنگانہ میں ان انتخابات کا ریفرینڈم کے طور پر سامنا کریں گی انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران تلنگانہ کے تمام منڈل سطح پر انتظامیہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں دولت کے بل بوتے پر انتخابات میں یہ دھاندیاں کی گئی تھی کانگریس پارٹی کے ترجمان تلسل ریڈی نے مجالی سے مقامی کے انتخابات کے سلسلے میں سپرم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے تلسل ریڈی نے بتایا کہ حکومت نے سن انیس سو پچھنو اور سن دوہزار ایک اور سن دوہزار چھے میں مجالیس مقامی کے انتخابات منخط کروائے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ہائی کورٹ کے فیصلے کے اقلاف سپرم کورٹ سے روجہ ہوئی تھی اور حکومت کے اس اقدام سے ہی مجالیس مقامی کے انتخابات کے لیے راہم بار ہوئی ہے ریاستی وزیر مال رگویرہ رڈی نے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حالیہ غیر موسمی بارش سے ہوئے نقصانات پر مجتمع ریپورٹ ایک ہفتے کے اندر پیش کر دے وزیر اعلیٰ کی خیادت میں غیر موسمی بارش سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے پیر کو سیکریٹرٹ میں اجلاس مرخد ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رگویرہ رڈی نے بتایا کہ بارش کے وجہ سے ہلاک اٹھارہ افراد کے خاندانوں کو فی خاندان دو لاکھ روپے ایکس گریشہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بارش سے مکانات کو ہوئے نقصانات کی پابیجائی کے لیے وی عدداروں کو ہدایت دی گئی ہے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ فصلوں کو ہوئے نقصانات کے موضوع پر چیف سیکریٹری کلیکٹرس کے ساتھ منگل کو جائزہ اجلاس مرخد کریں گی انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کرنکمار رڈی منگل کو بارش سے متاثرہ عادل آباد اور کریم اگر کا دورہ کریں گے اور متاثرہ کسانوں کی افراد خاندان سے ملاقات کریں گے موسیقی کونک کھویل پہینا ہے پر جانیویل ماندی چھلپوڑن جریگندی دینی سمبین چی مکھے مانتریگارو ویوشای شاک مانتریگارو منسپل شاک مانتری پر جانیویل ماندی اکاہ ل�� ورش پرو wiped چنی پوٹ دینیلہ پท انمونا ماندی پیڑیوک پاٹ سکت چنی پوٹ اندجگی ناظاپو مرکزی مملکتی وزیر بلڈرام نایک نے زلہ برنگل میں غیر موسمی بارش سے ہوئے نقصانات سے وزیر اعلیٰ کو واقف کروایا بلڈرام نایک کے ہمراہ مقامی خائدین بھی موجود تھے انہوں نے بارش سے ہوئے نقصانات کی تصاویر بھی وزیر اعلیٰ کے حوالے کی بعد بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلڈرام نایک نے کہا کہ ورندل میں حالیہ بارش سے کسانوں کو زبردست نقصانات ہوئے ہیں انہوں نے متاثرہ کسانوں کو فی اکر پچاسزار روپیہ معاہزہ ادا کرنے کی درخواست کی ہے داداپو 15 ویل اکرال نوانچی 32 ویل اکرال نوانچی 32 ویل اکرال ورکو مرچی پتھی مکک زون نشطம் بویند داداپو 16 ویل اکرال نوانچی 32 ویل اکرال نوانچی 33 ویل اکرال نوانچی 30 ویل اکرال اکرال تلگو دیشن کے صدر نارا چندراباب نائڈو نے کہا ہے کہ وزیراعلا کیرن کمار رڈی دہلی میں صرف پیرویو میں توجہ مرکز کیے ہوئے ہیں زلہ گنڈو کے کچھپوڑی علاقے سے اپنی پدیاترہ کے آغاز کے موقع پر صدر تلگو دیشن نے الزام لگایا کہ حالیہ غیر موسمی بارش سے ریاست میں کسانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا لیکن حکومت موثر اقدامات کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے صدر تلگو دیشن نے کہا کہ نیلم طوفان سے ہوئی تباہ کاریوں پر بھی وزیراعلا نے اب تک بھی مرکز کو ریپورٹ روانہ نہیں کی انہوں نے حکومت پر کسانوں کو ہوئے نقصانات کو نرنداز کرنے کا بھی الزام آیت کیا می سیوہ سینٹرس کے ذریعے آدھار کارڈ سرویس کا پیر کو آغاز ہوا سما جگڑے میں واقعی می سیوہ سینٹرس میں ریاستی وزیر آئی ٹی پنالا لکشمیہ نے اس سرویس کا افتدہ انجان دیا اس موقع بر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ ایسے شہری جو اپنے ناموں کا اندراج کرا چکے ہیں لیکن انہیں آدھار کارڈ نمبر حاصل نہیں ہوئے ہیں یا پھر ان کے ناموں کی سلپس گم ہو گئی ہو وہ اس خدمت سے استفادہ کر سکتے ہیں ریاست بھر کے چھ ہزار می سیوہ سینٹرس کو اس خدمت سے مربوط کیا گیا ہے راستو پرزلہ درکی آدھار کارڈل کو اندجے ویڈا ایت پاٹی خلیج ملک بہرین کے ایک آلہ سطح وفت نے پیر کو وزیرالہ کرنکمار ریڈی سے ملاخات کی بہرین کے ایک آلہ سطح وفت نے پیر کو وزیرالہ کرنکمار ریڈی سے ملاخات کی شیخ احمد کی خیادت نے وفت نے ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے فروغ اور اندردش میں تجارت کے امور پر وزیرالہ سے تبادلے خیال کیا شیخ احمد نے اس موقع پر ریاست میں آئی ٹی فرماسٹی اور بائیو ٹیکنالوجی کے علاوہ شعب سہت میں تجارتی سرمایہ کاری میں خواہش کا اظہار کیا معیلی سیرکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے برخی وائرون کی کیبلنگ کے لیے محکومہ برخی کے سپرین ٹنڈنگ انجینئر سے نمائندگی کی میرے سے بات کرتے ہیں احمد پاشا خادری نے سولہ فروری کو پرانی حیولی کے علاقے میں ایک بارہ سالہ لورکہ اسد علی صوفی برکنی سے گرنے کے بعد برخی شوق لگنے سے فوت ہو گیا تھا اس سلسلے میں انہوں نے محکومہ برخی کے دفتر واقعی من کمپونڈ نے سپرین ٹنڈنگ انجینئر سورش کمار سے نمائندگی کر کے برخی تاروں کو محفوظ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں جس پر سورش کمار نے انہیں تیخون دیا ہے کہ وہ اندرون بارہ یوم اس سلسلے میں احدامات کریں گے اس موقع پر مجلی سے راکی نے بلدیا ریاض الحسن آفندی اور واجد علی خان بھی موجود تھے آخر میں سپرین انجینئر نے وعدہ کیا کے اور یہ انجینئرس کو بھی جا کے امیڈیا ڈسکریمٹ بنا کے بارہ دن کے اندر وہ کاموں کی تکمیل کریں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ کام کی تکمیل کے بعد کسی قسم کا حادثی کا اندیشان نہیں رہتا اور وہاں پر کوئی ایسا بدبختانہ واقعہ رنما نہیں ہوں گا اور ایسے جہاں کہیں بھی بھی ہے ویرہ ہم کوشش کریں پورا سروے کر کے وہاں پر بھی ایسی اس کو کیبلنگ کرائیں گے اتاروں سے لوگوں کو محفوظ رہنے کے لیے مجلس کی قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی رہائی کے بعد شہر میں جشن کا سلسلہ جاری ہے بارکس میں اہلیان محلہ نے آتش بازی کی اور اکبر الدین اویسی زندہ بات کے نارے لگائے تارخی چاریمنار کی سیکیورٹی میں پھر سے کوتا ہی برتی جا رہی ہے چاریمنار کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاہوں کے بیکس کی جانچ اور ان کی شخصی تلاج بھی نہیں لی جا رہی ہے حکومت کسی بھی ناخشگوار واقعے کے رونما ہونے کے بعد چند دن تک غیر معمولی چوکسی اختیار کرتی ہے لیکن کچھ مدت گزرتے ہی پھر لاپروہی شروع کر دی جاتی ہے چاریمنار کے باب داخلے کے پاس نصب کے گے الیکٹرونک مشنز کار کرت نہیں ہیں اس کے علاوہ وہاں متعین کردہ سیکیورٹی اسٹاف بھی مسافروں کے بیگوں و دیوسری اشیاء کی جانچ نہیں کر رہا ہے جو کسی بھی وقت خطرنات ثابت ہو سکتا ہے خوشائی گڑا پلسٹریشن ہدید میں پانی کے لیے خواتین میں جھگڑا ہوا اور ایک شخص کی جان چلے گئی تفصیلات کے مطابق جمعی گڑا میں پانی لینے کے لیے خواتین میں بحث و تقرار ہوئی جس پر جندیش اور نرسیمہ اپنے اپنے گھر کی خواتین کی حمایت میں اتر آئے بحث اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ نرسیمہ اور اس کے دیگر ساتھیوں نے جندیش پر حملہ کر دیا جب جندیش کے برادر نزبتی رگو نے مداخلت کی کوشش کی تو اس پر بھی نرسیمہ اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا حملے میں رگو شدید زخمی ہو گیا اسے گاندی ہاؤسپیٹل لے جائے گیا جہاں علاج کا دران و زخموں سے جابر نہ ہو سکا پولیس نے نرسیمہ کو گرفتار کر لیا ہے رگو کی افراد خاندہ نے دیگر حملہ آوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے خوشائی گوڑا پولسٹیشن کے روبرو اتداج کیا خوشائی گوڑا پولیس اس ماملے کی تحقیقات کر رہی ہے تکران گیٹ پولسٹیشن کے حدود میں واقعے اڈا گڑا میں کے علاقے میں ایک شخص کے خطل کی وعدات پیش آئی ہے تفصیلات کے مطابق ملکر جن اس کی اہلیہ اور ایک رشتدار ایک گھر میں مقیم تھے گزشتہ رات ناوالم افراد نے گھر میں داخل ہو کر ملکر جن کا خطل کر دیا تاہم مقامی افراد ملکر جن کے خطل کے پیچھے اس کی اہلیہ اور رشتدار پر شک کر رہے ہیں پولیس مقتول کی اہلیہ اور اس کے رشتدار سے پوچھتا اچھ کر رہی ہے ملکر جن کی لاش کو پوسٹ مارٹن کے لیے گاندی ہاؤسپرل متخل کر دیا گیا ہے پولیس اس ماملے کی تحقیقات کر رہی ہے بیگم بزار کے علاقے میں شر پسندوں نے ایک نوجوان پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا اس واقعے کی تلعہ ملنے پر مجلس کے جنرل سیکریٹری ورکن اسمبلی چاروینار سید احمد پاشا خادری نے اسمانی علاوہ خانہ پہنچ کر زخمی نوجوان محمد عزیز کی عیدت کی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار کی شب منتاثرہ نوجوان محمد عزیز درگہ اسفین رحمت اللہ علیہ سے گھر واپس ہو رہا تھا کہ بیگم بزار کے علاقے میں چند شر پسندوں نے ان کا نام اور دوسری تفصیلات پوچھ کر اس حد تک مارپیٹ کی کہ وہ زخمی ہو کر دہوش ہو گئے لیکن مخامی پولیس اس واقعے کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے آٹو کی ٹکر سے زخمی ہونے یا پھر سرخہ کرنے کی کوشش میں پٹائی کیے جانے کا نام دے رہی ہے جس پر انہوں نے ڈی سی پی سنٹرل زون کملہ سن کو بھی اس واقعے سے واقف کروایا چندہ نگر واقع شہر لنگم پلی کے علاقے میں ایک مایوس عاشق نے ہائی ٹینشن برخی کھمبے پر چڑھ کر خودکوشی کرنے کی کوشش کی بتا جاتا ہے کہ پیر کے صبح خریب چھ بجے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قریب نگر کے رہنے والے ونکٹ کی محبوبہ نے اس سے بات چھت بن کر دی تو محبوبہ کی ناراضگی سے دل برداشتہ ہو کر ونکٹ اپنی جان دینے کے لیے برخی کھمبے پر چڑھ گیا اس کی اس حرکت سے سارے علاقے میں حل چل مچ گئی اسے نیچے اتارنے کی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو پولیس نے پٹنچیرو کے فائر بگٹ کو طلب کر لیا فائر بگٹ نے پہلے تو برخی سربراہی بن کر دی اور پھر کھمبے کے نیچے جال بچھا دیا اس کے بعد عملے نے کھمبے پر چڑھ کر ونکٹ کو ریسیوں سے باندھ کر نیچے اتار لیا نارسنگی پولیس حدید میں ایک خاتل نے مبینہ طور پر مزید جہز کے لیے شہر کی حرسانی سے تنگ آ کر اپنی جان دے دی تفصیلات کے مطابق ممتہ کی شادی چند سال پہلے کرن بابو کے ساتھ ہوئی تھی الزام ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی کرن بابو اپنی بیوی کو مزید جہز کے لیے حرسان کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ممتہ کو اولاد نہ ہونے پر بھی تنگ کیا کرتا تھا ممتہ جو ایک خانگی ٹی وی چینل میں کام کرتی ہے شہر کی حرسانی سے تنگ آ گئی اس نے اتوار کے دن ایسٹ پلیا اسے دواخانہ منتخل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی فوت ہوگی نارسنگی پولیس نے کیس دچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے آخر میں سوکھیا ایک بار پھر